سہر میں زبا تمہارے لیے بدر میں حجا تمہارے لیے ہمارے جہا تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے الحمدلللہ رب العالمین، صلات والسلام علیکہ سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکا وعصحابیکہ یا حبیب اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زبان تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس مبارک سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے ہم اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں آئیے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدارِ ارز و سماء حبیبِ کبریاء مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ سقودہ صفات پر درودِ پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمعوا صلاة اہلِ محبتی وآعرفوہم اہلِ محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں صلو علیہ وآلہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد وآلہ آلہ وصحبہ مبارک وآلہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کرنے تاکہ ثواب بھی ملے اللہ عز وجل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتداء تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جب جب اپنے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسمِ گرامی سنوں گا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل حال ہو جائے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیئے سے دیئے کو جلاتے چلیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شبِ اسرہ کے دھولا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے ایک ہزار سال پہلے جمن میں ایک بادشاہ ہوا جس کا نام طبعہ اول حمیری ہے بادشاہوں کے انداز ہوا کرتے ہیں کہ اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کے لئے نکلتے ہیں اطراف دیگر شہروں دیگر ممالک کی طرف بھی بعض اوقات کو دورے کے سلسلے ہوتے ہیں سیروں سیاحت یہ بھی مقصود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں بھی مطمئن اظر ہوتی ہوں گی یہ طبعہ اول حمیری سیروں سیاحت کے لئے نکلا بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بڑے روبو دبدبے کے ساتھ اور بہت بڑا لشکر اپنے ساتھ لے کر اس کے لشکر کی قفیت یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک لاکھ تیس ہزار وہ افراد تھے جو سواریوں پر تھے اور ایک لاکھ تیس ہزار وہ افراد تھے جو اس کے ساتھ پیدل سفر پر تھے جب بھی یہ بادشاہ کسی علاقے میں جاتا تو لوگ بڑی حیرانی کے ساتھ اس کا شان و شوکت اس کا ٹھاٹ باٹ اور اس کا یہ انداز دیکھنے کے لئے جمع ہوتے ہیں لوگوں کے لئے ایک دلچسپ بات ہوتی اور ایک بالکل نیا انداز ہوتا کہ اتنی بڑی تیداد ایک بادشاہ کے ساتھ یوں اس انداز میں جا رہی ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار افراد ایک لاکھ تیس ہزار سوار ایک لاکھ تیس ہزار پیدل اور بعض اوقات اس طرح کی صورتیں بھی ہوتی ہوں گی کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا آدمی ملتا ہے یا کسی بڑے آدمی سے رابطہ واسطہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تعلقات بنانے کے لئے کوئی توفہ دیا جاتا ہے کوئی دیگر اس طرح کے ہدایہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو بادشاہ کو یہ اچھا لگتا تھا یہ انداز ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ دورہ کرتے 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 مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و متعظیمہ پہنچا مکہ مکرمہ پہنچا تو جو پیچھے اس کو ایک انداز نظر آ رہا تھا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لئے آتے اس کا لشکر دیکھنے کے لئے آتے کوئی میل ملاقات کی صورتیں ہوتی ہیں کوئی تحائف کا تبادلہ ہوتا مکہ مکرمہ پہنچا تو اہل مکہ میں سے کوئی ایک بھی اس کو دیکھنے کے لئے نہیں آیا لشکر اگرچے ساتھ ہے ایک لاکھ تیس آزار سوار ہیں ایک لاکھ تیس آزار فیدل ہیں پورا تھاٹ باٹ ہے کرسی اقتدار بھی ہے لشکر جرار بھی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود اہل مکہ میں سے کوئی آدمی بھی اس کا لشکر دیکھنے کے لئے اور اسے دیکھنے کے لئے نہیں آیا شاہ یمن طبعہ اول حمیری اس کے لئے یہ بڑا حیران کن معاملہ تھا پورے شہر میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا اسے اس پر غصہ آیا کہ اہل مکہ نے اس کو عزت کیوں نہیں دی اس کے لشکر کو جو ایک مان دیا جانا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں دیا غصے کی حالت میں اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلا کر یہ کہا کہ مجھے یہ بد سمجھ نہیں آئی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ماجرہ کیا ہے پورے شہر میں سے کوئی ایک بندہ بھی دیکھنے کے لئے نہیں آیا وزیر کہنے لگا بادشاہ یہ جو شہر ہیں جس شہر میں اس وقت ہم موجود ہیں اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے بیت اللہ شریف کی اہل مکہ کی پوری دنیا میں عزت کی جاتی ہے اور جس قدر لشکر تمہارے ساتھ ہے نا اس سے تو کہیں زیادہ لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور پوری دنیا سے یہ لوگ سفر کر کے آتے ہیں کعبت اللہ کا جلوہ دیکھتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں یہاں عبادت کرتے ہیں اور یہاں کے جو خدام ہے نا کعبت اللہ کی دیکھ بال کرنے والے کعبت اللہ کی صفائی کی خدمت کی سعادت پانے والے اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے یہ باہر سے آنے والے ان اہل مکہ کو تحائف اور نظرانے پیش کرتے ہیں بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ آگ بگولہ ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی عزت ہو میرے ہوتے ہوئے مجھے دیکھنے کے لیے میرے لشکر کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہ آئے اور یوں اس انداز میں اس گھر کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو بادشاہ آگ بگولہ ہوا غصے کی حالت میں قسم کھا کر کہنے لگا کہ معاذ اللہ سمم معاذ اللہ میں کعبت اللہ کو گرا دوں گا اور اہل مکہ ان میں سے بھی ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر اس کو سزا دوں گا ان سب کو صفحہ ہستی سے ختم کر دوں گا بادشاہ نے پوری نیت کی قابت اللہ اللہ تعالی جل جلالہ کا گھر ہے اور اللہ تعالی نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے یہ تو قیامت تک کے رہنے کے لیے آیا یہ گھر صبح قیامت تک یہاں دنیا میں یوں اس انداز میں اپنی برکتیں لوٹاتا رہے گا اور یہ ہے کب سے قرآن پاک نے ذکر کیا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ تو یہ قابت اللہ ہے اب قابت اللہ کو اٹھانے کی نیت قابت اللہ کو گرانے کا ارادہ اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت دیکھئے کہ یہ بادشاہ اس پر عذابِ الٰہی ایک بیماری کی صورت میں مسلط ہوا وہ بیماری کیا ہے اس کی آنکھوں سے اس کے ناکھ سے اس کے موں سے اس کے کانوں سے خون رسنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی خطرناک بیماری اور ایک ایسا عذیتناک مرحلہ جس سے یہ دوچار ہوا کہ اس کے جسم سے مختلف حصوں سے لیس دار مادہ رطوبت کی صورت میں نکلنے لگا جو کہ عذیت کے ساتھ ساتھ بدبودار بھی تھا تکلیف تو تھی اپنی جگہ پہ لیکن اس تکلیف کے ساتھ ساتھ یہ بدبودار بھی تھا اور اس قدر بدبو کہ اس کے ہواری اس کے قریب اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی اس سے کنارہ کشی کرنے لگے اس قدر بدبو کے ہوتے ہوئے کون اس کے پاس بیٹھے لوگ کنارہ کشی کرنے لگے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں اب بادشاہ نے اطبعہ کو بلوایا مختلف قسم کے طبیب آئے حکیم آئے علاج معارضے کا سرسلہ ہونے لگا لیکن کسی کو سمجھے نہیں آرہی کہ معجرہ کیا ہے مرض کیا ہے تکلیف کیا ہے کس انداز میں اس کے علاج کی صورت کریں ایک شام اس کے ہمراہی علامہ میں سے ایک عالم بادشاہ کے پاس آئے انہوں نے آ کر بادشاہ کی نبض دیکھی بادشاہ کی نبض دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بادشاہ تیرا جو مرض ہے نا مرض فلکی ہے علاج عرض ہی ہو رہا ہے بیماری آسمانی ہے علاج زمینی ہو رہا ہے یہ جو علاج جاری ہے نا یہ علاج تم ساری زندگی بھی کرواتے رہو تمہیں شفایہ بھی نہیں ملے گی اس لیے کہ تمہارا مرض ایسا ہے ہی نہیں مجھے یہ لگتا ہے تُنہے کوئی بری نیت کی اور یہ جو سارا کچھ نظر آرہا ہے نا یہ اس بری نیت کا وعبال ہے اگر واقعی ایسا ہے جو میں کہہ رہا ہوں تم اپنے اس نیت سے توبہ کرو بادشاہ نے دل ہی دل میں توبہ کی اور کعبت اللہ کو گرانے کا اہل مکہ کو عذیت پہنچانے کا جو ارادہ کیا تھا اس سے دل ہی دل میں طائب ہو کر باد آ گیا اللہ ہی قدرت دیکھئے اللہ تعالی جللہ جلالہو نے بادشاہ کو شفایہ بھی عطا فرمائی جب بادشاہ صحت مند ہوا تو اپنی صحت کی خوشی میں اللہ تعالی جللہ جلالہو کا شکر ادا کرنے کی نیت سے اس نے ایک ریشمی غلاف تیار کروایا اور وہ ریشمی غلاف جنب و قعبت اللہ پر چڑھایا گیا اللہ تعالی جللہ جلالہو کی قدرتیں دیکھئے ابھی کچھ ہی دیر پہلے جس نے یہ نیت اور ارادہ کیا تھا کہ میں قعبت اللہ کو گرا دوں گا قعبت اللہ کو اور اہل مکہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا اللہ تعالی جللہ جلالہو نے اپنے گھر کی حفاظت کا کیسا پیارہ انتظام فرمایا یہی طبعہ جو قعبت اللہ کو گرانے کا ارادہ کر رہا ہے قعبت اللہ کو ڈھانے کی نیت کر رہا ہے اب یہ خود ہی آگے بڑھ کر ریشمی غلاف تیار کر کے قعبت اللہ پر چڑھا رہا ہے اس کے بعد اہل مکہ جن سے ایک توقع تھی نا یہ نظرانے لے کر آئیں گے میرا لشکر دیکھنے کے لیے آئیں گے میرا جاہو جلال دیکھیں گے میرا روب دب دبا میرا تھاٹ باٹ اور میرا یہ سارے کا سارا جو نظارہ ہے یہ دیکھنے کے لیے آئیں گے مجھے نظرانے دیں گے اب بادشاہ ان اہل مکہ کی طرح متوجہ ہوا قعبت اللہ پر ریشمی غلاف چڑھ گیا اس کے بعد اس نے اہل مکہ کو اشرفیاں دی اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں سونے کے سکے ان کو حدیعہ کیے اور ان کے لیے بھی باقاعدہ سے سور تیار کروا کے وہ ان کو دیئے گئے ان کو کپڑے دیئے گئے ان کو نظرانے دیئے گئے اب یہاں سے بادشاہ کا سلسلہ سفر کا آگے چلا بادشاہ سفر کرتے 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 اب ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں ایک کونہ ہے جس کونہ کو کتابوں میں یثرب کے نام سے موسم کیا گیا بادشاہ وہاں پہنچا اس کے ساتھ علماء کی ایک جماعت بھی سفر کیا کر دی مختلف علاقوں سے مختلف شہروں سے مختلف ممالک سے علماء کو اس نے جمع کر کے اپنے کافلے میں شریک کیا ہوا جب یہ وہاں پہنچے کافلے نے پڑاو ڈالا وہ علماء آپس میں ملجل کر بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے اور موضوع سخن بڑا پیارات یہ جو موضوع تھا نا گفتگو کا یہ جو آپس میں ان کے موضوع سخن چل رہا ہے جو آپس میں گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اب یوں سمجھئے کہ آج کے سارے سلسلے کی جان ان کا آپس میں یہ کلام ہے وہ گفتگو کیا ہے وہاں کی مٹی کو سنگا خوشبو آئے وہاں کی اطراف و اکناف کا جائزہ لینے لگے اب آپس میں تفسریں شروع ہوئے یہ نشانی یہ ہماری فلان کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی آخر الزمان جس علاقے میں ہجرت کر کے آئیں گے وہاں یہ نشانی پائے جائے گی فلان نشانی وہ بھی یہاں پائے جا رہی ہے یہ نشانی یہ بھی پائے جا رہی ہے نہیں آپس میں جو اس انداز میں گفتگو ہونے لگی اور سارے کے سارے علامہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گا یہ علاقہ بنے گا بقاعدہ سے بعض کتابوں میں اس طرح کے واقعات بھی ذکر کیے گئے کہ اہل یہود کا انداز تھا کہ وہ آپس میں حلقے بنا کر بیٹھتے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جن جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا وہ نشانیوں پر گفتگو کرتے ان کی آنے سے پہلے یہ ہوگا یہ نشانی پوری ہوگئے یہ نشانی بھی ہے یہ بھی پوری ہوگئے یہ بھی باقی ہے یہ نشانی بھی باقی ہے اور اس میں عام طور پر جو گفتگو ہوا کرتی تھی نا وہ تھی مولدہو مکہ ان کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہوگی اور ان کا مسکن ان کا مدفن مدینہ طیبہ ہوگا سب سے آخر میں آئیں گے سب سے افضل ہوں گے کئی طرح کی گفتگو یہ آلِ یہود اپنی نجی گفت محفلوں میں کیا کرتے اب یہ عام یہودی نہیں علماء ہیں اور آپس میں ملجل کر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ نشانیاں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی سمجھی دیکھیں وہ ساری نشانیاں تو یہاں پائی جا رہی ہیں یقیناً یہی وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم ہجرت کر کے جلوہ فرما ہوئے اب اس کے بعد کیا تھا یہ حضرات بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ سے آ کر بات کی کہ بادشاہ ہمارا تمہارا ایک عرصے کا ساتھ تم نے جہاں کہا ہم قدم قدم پہ تمہارے ساتھ رہے سفر میں حضر میں جس جگہ بھی تم نے جانے کا کہا ہم تمہارے ساتھ ساتھ چلیں لیکن دیکھو ہماری یہ خواہش ہے کہ اب ہمارا اور تمہارا ساتھ یہاں ختم ہو جائے تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ ہم اسی جگہ کو اپنا مسکن بنائیں گے ہم یہی دیرہ جمائیں گے بادشاہ نے وجہ پوچھی کہ تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو انہوں نے جو دل کی بات تھی نا وہ بادشاہ کے سامنے بیان کر دی کہنے لگے کہ وہ نشانیاں جو نبی آخر الزمان کی ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی وہ ساری نشانیاں یہاں پہ جا رہی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی شہر کو اپنا مسکن بنائیں اگر ہماری زندگی میں وہ نبی جلوہ فرما ہو گئے ہم ان کی زیارت سے اپنے دل کی تھنڈک کا سامان کریں گے اور اگر ہمارے دور میں وہ نبی جلوہ فرما نہ ہوئے ہمارے بعد ان کی آمد کا سلسلہ ہوا کبھی نہ کبھی تو ایسا وقت آئے گا نا کہ چلتے 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 ان کے قدموں سے لگنے والی گرد اڑے گی ہماری قبروں پر پڑے گی یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی ہم نہیں ہماری آنے والی نسلیں ان کی زیارت کر لیں گی ہماری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں شامل ہو جائے گا جب ان حضرات نے یہ بات کی تو بعض روایات میں یوں بھی ذکر کیا گیا کہ بادشاہ نے ان کی اس نیت کا جائزہ لینے کے لیے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں اپنے وزیر کے ذمہ کیا وزیر نے ان سے انفرادی اجتماعی مختلف انداز سے جانچ پڑتال کی حقیقت حال یہ تھی اور وہ دل ہی سے یہ نیت کر چکے تھے کہ ہم تو اس نبی کی زیارت کے لیے یہاں ڈیرہ لگائیں گے بادشاہ کو جب پتا چلا بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں ایک اچھا ارادہ لے کر اچھی سوچ کے ساتھ یہاں بیٹھنا چاہ رہے ہونا تو مجھے کچھ خدمت کا موقع دو میں تمہارے لیے یہاں رہائش کا انتظام کرواتا ہوں چار سو علامات ہیں جو نے یہاں رہنے کی نیت کی بادشاہ نے چار سو مکانات بنوائے چار سو کنیزوں سے ان کی شادیوں کا سلسلہ کیا گیا اور اس کے بعد جب یہ انہوں نے اپنی نیت کا اظہار کیا تقریباً ایک سال کا عرصہ لگا یہ مکانات تیار ہونے میں جمن کا بادشاہ اب یہ ان علاماء کے لیے مکانات تیار کروا رہا ہے مکانات تیار ہو گئے باقاعدہ سے ایک مکان سرکار کی دنیا میں تشریف آوری سے ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے ایک مکان دو منزلہ تیار کروایا گیا بادشاہ نے جو ان میں سب سے بڑے عالم تھے نا ان کو کہا کہ اس مکان میں آپ رہیں گے اور اس کے بعد اگلی بات جو تھی وہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات بادشاہ ان کو کہنے لگا کہ جب وہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہو جائے اور ان کی کائنات میں تشریف آوری ہو جائے تو سنو اگر میں دنیا میں ہوا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس نبی کی زیارت کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے سلام محبت پیش کرنے کے لیے میں خود حاضر ہوں گا اور اگر میں نہ ہوا میں تمہیں خط لکھ کر دے رہا ہوں یہ خط رہے گا سب سے بڑے عالم کے پاس ان کی زندگی میں آئے میرا یہ خط ان کو دیں گے اور اگر ان کی زندگی میں نہ آئے تو یہ خط اپنی نسلوں میں منتقل کرتے رہنا بتاقید تمہیں کہہ رہا ہوں یہ خط اس نبی تک پہنچنا چاہیے وہ خط بادشاہ نے لکھا اس خط میں ویسے تو کئی طرح کی باتیں تھیں لیکن ان میں سے ایک بات بڑی پیاری بادشاہ نے سرکار کی بارگاہ میں سلام لکھا سلام لکھنے کے بعد کہتا ہے انا علا دینک اس خط کا مختصر سا حساب کے سامنے رکھ رہا ہوں انا علا دینک پیارے حبیب آپ دنیا میں جلوہ فرما ہوں گے سب سے پہلا اپنا امتی مجھے قبول فرما لیجئے مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے آمنت بی ربکا ورب کلی شئی میں آپ کے رب پر ایمان لائے اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا میں خود چل کے آپ کی زیارت کے لیے ہوں گا اگر آپ کا زمانہ مجھے نصیب نہ ہوا ایک التجاہ ایک گزارش آپ کی خدمت میں کہ کل قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے آقا کی ابھی دنیا میں جلوہ فرمائی نہیں ہوئی سرکار ابھی دنیا میں جلوہ کرنی ہوئے محبوب کی دنیا میں تشریف آوری میں ابھی ایک ہزار سال باقی ہے یہ اس سے پہلے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں اہل مدینہ کی مدینہ طیبہ کی آبادی کا ایک ذریعہ یہ حضرات بنیں اور کس پیارے انداز میں کیا محبت برا محول ہوگا اور کیسے کیف آور لمحات ہوں گے کہ جب یہ چار سو علماء محبوب کی آمد کے انتظار میں مکہ مکرمہ میں ڈیرے جمع رہے ہیں اور اس بادشاہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جو خط لکھ کر دے رہے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کب آئیں گے میری زندگی میں آئے میں خدا ہوں گا اور اگر میری زندگی میں جلوہ فرمانا ہوئے میرا یہ خط ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا اللہ تعالی ان محبت کرنے والے حضرات کے مقام میں مزید بلندیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان عاشقان رسول کا صدقہ جو محبوب کے انتظار میں مدینہ طیبہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سرکار کی آمد سے ایک ہزار سال پہلے ڈیرہ لگا رہے ہیں ان کا صدقہ رب کریم ہمیں بنصیب فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام طبہ اول حمیری نے خات دیا دو منزلہ مکان میں رہنے والے بڑے عالم دین کے سپرد کیا اب اس کے بعد کیا ہوا آئیے نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اور محبوب کا اعلان نبوت اس کے بعد سفر حجرت یہاں سے آپ کے سامنے چند ایک مدنی پھول ارض کرتا ہوں ہمارے کریم آقا ہمارے رحیم آقا ہمارے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر حجرت فرمایا سفر حجرت میں ویسے تو کئی ایک واقعات ہے سفر حجرت کے سفر حجرت کئی دن کا تھا سفر حجرت میں رونما ہونے والے واقعات اور موجزات اور نبوی کمالات وہ پورا ایک الگ موضوع ہے لیکن ان میں سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ کے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تیبہ میں تشریف آوری ہم اس طرف بات کو لے کر چلیں گے کہی ایک حضرات ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آئے جب سرکار نے حجرت کی نا تو مقہ مقرمہ میں اعلان ہو گیا جو زندہ پکڑ کر لے آئے یا معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ شہید کر دے اس کے لئے سو اونٹ کا انعام کئی انعام کی لالچ میں آئے لیکن کتابیں شاہد ہیں کہ ان پیچھا کرنے کے لئے آنے والوں میں ارادہ برا ہے نیت بری ہے سوچ بری ہے ذہن برا ہے ایک گندے ذہن کے ساتھ کہ معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ پکڑیں گے یا شہید کریں گے انعام ملے گا سرکار کے پیچھے چلتے چلے آ رہے ہیں محبوب کا پیچھا کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ان پیچھا کرنے والوں وہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا کتنے ہی آئے اللہ تعالیٰ جلل جلالہ نے ایمان کی دولتیں عطا فرمائے نیت بری ارادہ برا لیکن قدم قدم سرکار کے پیچھے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی کہی ایک ان میں سے ایسے ہیں جو مشرف بے اسلام ہوئے ان میں سے ایک صاحب بریدہ اسلامی اپنے ساتھ ستر افراد لیے سرکار کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں کوئی صابقہ رہو رسم نہیں کوئی میل ملاقات نہیں کوئی الیکس الیک نہیں کوئی چہرے سے شناس آئی نہیں یہاں تک کہ چلتے 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 سرکار کے سامنے آ گئے جب ہمارے پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے سرکار نے پوچھا منہ تھا کون ہو تم کہتے ہیں انہ بریدہ میں بریدہ ہوں سرکار نے فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو کہتے ہیں من بنی اسلام قبیلہ اسلام سے بنو اسلام سے جب ہمارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا ارشاد فرمایا قبیلہ بنو اسلام اس کی بھی کئی شاخیں ہیں تمہارا تعلق کس شاخ سے کہتے ہیں من بنی سہم بنو سہم سے محبوب کی زبان پر یہ سوالات جوابات اور جوابات کے بعد ایک ایک جملہ اور بھی تھا من آنتا تم کون ہو انا بریدہ میں بریدہ ہوں بریدہ اس میں تھنڈک کا معدہ پایا جاتا ہے اس کے معنی میں تھنڈک کا معنی ہے جب سرکار نے یہ سنا ارشاد فرمایا اپنا کام تھنڈا ہو گیا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو قبیلہ بنو اسلام سے اسلام سلامتی کے معنی پایا جاتے ہیں سرکار نے فرمایا سلمنا ہم سلامت رہے پھر اگلا سوال اس کی بھی کئی شاخیں ہیں تمہارا تعلق کس شاخ سے من بنی سہم قبیلہ بنو سہم سے سہم اس کا معنی ہوتا ہے حصہ جب یہ جملہ کہا نا میرے آقا نے فرمایا میرا حصہ نکل آیا میرا حصہ نکل آیا یعنی یہ تم اور تمہارے ساتھ جو ستر افراد ہیں نا یہ سارے اس قبیلے میں سے میرا حصہ ہیں جب بات یہاں پہنچی بریدہ کہتے ہیں آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں اپنا تعریف بھی تو کرائیں آپ کو نہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا رسول جناب عبداللہ ان کا بیٹا ہو پتہ نہیں کیا تحصیر تھی اس جملے میں جو ہی سرکار نے یہ کلمات کہے نا بریدہ اسلمی کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجی یہ ستر افراد معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ بری نیت اور برا ارادہ لے کر آئے اللہ تعالی نے ایمان کی دولت دی اب حیرت بریدہ سرکار کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں آقا آپ مدینہ طعبہ جا رہے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میں مدینہ طعبہ میں آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں کئی اور بھی پیچھا کرنے والے آ رہے ہوں گے کوئی آپ کو عذیت نہ پہنچا ہے کوئی آپ کو تکلیف نہ دے اب یہ یہاں سے ساتھ ساتھ چلے درمیان میں وہ اس کو بھی چھوڑ کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ میں داخل ہونا لگے جب شہر مدینہ میں داخلے کا وقت آیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ستر افراد بریدہ سلمی کے ساتھ والے اہلِ قبع یوں ایک جلوس کی صورت میں ہمارے آقا مدینہ طعبہ کی طرف بھڑھ رہے ہیں شہر مدینہ میں داخل ہونا لگے بریدہ خدمت اکدس میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں لا تدخل المدینہ اِلَّا وَمَعَكَ لِوَعُون آقا ایک خواہش ہے ایک تمنا ایک عرضو اب مدینہ طعبہ میں داخل ہونا تو آپ کے اس جلوس کے ساتھ آپ کی عزت و عظمت کا پرچم بھی ہونا چاہیے فَحَلَّ عِمَامَتَا بریدہ سلمی نے اپنا امامہ کھولا امامہ کھولنے کے بعد اس کو نیزے پر باندھا اور یوں پرچم کی صورت میں بلند دیا جلوس بھی ساتھ ساتھ ہے پرچم بھی ساتھ ساتھ ہے اب اس کے بعد اگلی بات ہے ارطیانس رضی اللہ تعالیٰ طرح سے سنیے آپ ارشاد فرماتے ہیں لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخْلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ سَلَّمْ الْمَدِینَةَ ہر تیانس کہتے ہیں جب سرکار مدینہ میں داخل ہوئے مدینہ طیبہ کی ہر ہر چیز پر نور کا سما نظر آتا اور ابن ابی خیثمہ کہتے ہیں جب محبوب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے میں بھی وہاں موجود تھا فَلَمْ أَرَىٰ يَوْمًا أَحْسَنَ مِنْهُمَ لَا أَدْوَىٰ اس دن سے بڑھ کر حسین و جمیل دن میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہر طرف نوری نمک ہر طرف نوری نور ہر طرف چمکی چمک ہر طرف کہکشان ہی کہکشان ایک بالکل جدہ گانا نظارہ تھا شہر وفا مدینہ طیبہ کا جب سرکار مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جروز بڑھتا چلا آرہا ہے ابو دعود اور مصند امام احمد میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہر طرف سی راوی ہیں آپ کہتے ہیں لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْمَدِينَةِ لَعِبَةِ لَحَبَشَةُ بِحِرَابِهَا فَرَحَن بِكُدُومِ اہلِ حبشہ آگئے کالے کالے رنگ والے بلالی جنہیں ہم دعوت اسلامی والے کہتے ہیں یہ آئے ان کو سب سے منفرد انداد بڑا پیارا انداد انہوں نے آلاتِ حرب تلوارے میں رہی ہوئی ہیں سرکار کا جلوس جا رہا ہے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے آگے آگے یہ جنگی کرتب دکھاتے جنے جا رہے ہیں کیا پیارا سما ہے کیا نور آور لمحات ہیں اللہ تعالی جل جلال ہوں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طعبہ میں داخل ہو رہے ہیں جب یہ جلوس نبی بڑتا بڑتا شہر مدینہ میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اہل مدینہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس پیارے انداز میں استقبال کر رہے ہیں صحیح مسلم کے حدیث فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَا فَوْقَ الْبُيُوتِ چھتوں پر مرد اور عورتیں جمع وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمْ فِي تُّرُقُ دلیوں میں بھی جلوس کے ساتھ حجوم ہی حجوم ہے لڑکے بھی ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں غلام بھی ہیں کو چھتوں پر ہیں کو نیچے ہیں سرکار کے جلوس کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں جُنادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ کے ندعرے بلند ہو رہے ہیں اور البدایہ والنہایہ نے ذکر کیا جب سرکار کا جلوس مدینہ طعبہ میں داخل ہوا تو اس وقت صحابہ کی زبان پر نعرے تھے اللہ اکبر قد جا محمد اللہ اکبر قد جا نبی اللہ اللہ اکبر قد جا رسول اللہ اللہ قبر ایئی کے نعرے بلند ہو رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے اور اس نعرے کا اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں وہ ترجمہ بڑا پیارا ترجمہ بنے گا نہیں آپ قد جا رسول اللہ قد جا نبی اللہ اگر اپنی زبان میں ترجمہ کرے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یوں نعرے بلند ہوتے چلے جا رہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جلوس بڑھتے 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 جب مقام سنیت الودا پر پہنچتا ہے وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنے قلبی جذبات کا اظہار کر رہی صدا بلند ہو رہی ہے طلاع البدر علینا من سنیات الوداع وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَالِ اللَّهِ دَاعِ اَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِيْنَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَالِ اللَّهِ دَاعِ طلاع البدر علینا اس کا مطلب چودمی کا چاند آگیا چودمی کا چاند آگیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودمی کا چاند بن کر رہی تو آیت ہے آج ہماری زبان پر بھی نعرے آتے ہیں اور ہماری زبان پر بھی یہ ترانے آتے ہیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے یہی پیارو محبت کے جذبات اہلِ مدینہ کی زبان پر ہیں اور یوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوش شریف بڑھتا بڑھتا آگے جا رہا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات میں محسوس کرنے ہی کوشش کیجئے یہاں جلوش ملاد میں شرکت کے صورت ہوتی ہے نا اس جلوش کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے علامہ ہمارے مبلغیوں ہمارے اہم مدہبی شخصیات کیسا پیارا منظر ہوتا ہے کیسا مزے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے جب جلوش ملاد میں شرکت ہوتی ہے اب اس وقت کے جلوش کا تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات و تخیلات میں جا کر محسوس کرنے ہی کوشش کیجئے کیسا حسین منظر ہوگا کہ جس جلوش کی قیادت خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہوں گا جلوش آگے بڑھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مختلف قبیلوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں قبیل ابن سالم سرکار وہاں پہنچیں وہاں کے لوگ سرکار کے استقبال کے لیے پہلے کھڑے ہیں یہاں ایک کھلے میدان میں نماز جمعہ آدھا کی گئی نماز جمعہ سے فراغت ہوئی قبیلے کے لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہو چکے محبوب آگے بڑھنے لگے یہ قبیلہ ابن سالم کے لوگ بڑی محبت کے ساتھ خدمتِ اقدس میں عرض کرتے ہیں آقا اکیمعین دانا حضور سارا مدینہ یہ آپ کا ہے آقا ہماری خواہش یہ ہے آپ ہمارے قبیلے میں تشریف فرما ہو جائیے جو خدمت ہمارے سپرد کریں گے ہم حاضر ہیں حضور ہمارے قبیلے میں سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما خلو سبیلہ اس کا رستہ چھوڑ دو فَإِنَّهَا مَا مُورَةٌ یہ تو حکمِ الٰہی اپا بند ہے رستہ چھوڑ دیا گیا اب اس کے بعد اگلا قبیلہ آیا اگلے قبیلے والوں نے بھی اسی انداز میں سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں ارز کی آقا ہمارے قبیلے میں تشریف رکھیے سرکار نے ان کو بھی یہی بات رشاد فرمائے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے قبیلہ بنو نجار آیا یہاں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلو ہر قبیلے سے سرکار گزر رہے ہیں ہر قبیلے والے ارز کرتے چلے جا رہے ہیں حضور یہاں تشریف رکھیے حضور ہمارے قبیلے میں آئیے حضور ہمارے ہاں قیام فرمائیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو یہی جواب دیتے ہیں خلو سبیلہ فإنہا مامورتن میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو اسے پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے اسے پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے جب یہ بار بار یہی آوازیں آ رہی ہیں تو اہل مدینہ محبوب کے غلام سرکار کے صحابہ کس طرح وہ حسرت بری نظروں سے دیکھتے ہوں گے اونٹنی کو اس کی چال کو یہ دائم اڑتی ہے کہ بائم اڑتی ہے یہ ادھر جاتی ہے کہ ادھر جاتی ہے یہاں رکھتی ہے کہ آگے نکلتی ہے نہیں اور ایک بڑی حسرت کے ساتھ اس کی چال کو دیکھ رہا ہوگا قبیلہ بنو نجار آیا جب قبیلہ بنو نجار میں پہنچے تو بنو نجار کی بچیاں یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زبان پر یہ ترانہ تھا نحن جوار بنن نجار یا حبذا محمد من جار ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں کس قدر اللہ تعالی جل جلالہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں ایسا عظیم پڑوسی اللہ نے ہمیں دے دیا ہمارے آقا جو نبیوں کے بھی آقا ہیں وہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہونے والے ہیں کسی نے اس کا ترجمہ اردو زبان میں یوں کیا ہم ہیں بچیا نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف اللہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے رکے ان بچیوں سے ارشاد فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو ارز کرتی ہیں نعم یا رسول اللہ آقا ہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں جب یہ جواب ارز کیا نا اب اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرمایا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے مزہ تو اس صورت میں آتا ہے نا انہوں نے ارز کیا حضور ہم آپ سے محبت کرتی ہیں سرکار نے تین مرتبہ فرمایا انا واللہ احبکن انا واللہ احبکن انا واللہ احبکن اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں یہ کہنے کے بعد سلسلہ سفر مزید آگے بڑھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ یہاں سے آگے تشریف فرما ہوتے ہیں نا تو آگے وہ مقام آیا کہ پہلے تو بار بار یہ صدا بلند ہو رہی تھی نا خلو سبیلہا فإنہا مامورتن میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو اسے پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے یہ حکمِ الہی کی پابند ہے اس نے جدر جانا ہے نا یہ وہاں جا کر خود بھی بیٹھ جائے گی اونٹنی ایک مقام پر رکی اس مقام پر رکتے ہی اس نے ایک جھرجری والی قفیت تاری ہوئی ہوگی اور ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گئے یہ مقام جس مقام کے سامنے یہ اونٹنی رکتی ہے یہ مقام دو منزلہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین آپ کی توجہ یقیناً اس طرف گئی ہوگی ایک ہزار سال پہلے چار سو علماء کے لیے مقام تیار ہوا ایک دو منزلہ مقام تیار کیا گیا سب سے بڑے عالم نے یہاں پڑاؤ ڈالا اور طبعہ والحمیری نے خط اس مقام میں دیا جب آئیں گے نا وہ یہاں قیام فرمائے طبعہ والحمیری کی خواہش تھی یہاں سارے دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں سارے رکنے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں اونٹنی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی اور یہاں اس دو منزلہ مقام کے سامنے آ کر اونٹنی بیٹھ گئے جب یہاں اونٹنی بیٹھتی ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری یہ ان کا مقام ہے علی شاہ ان کا نام نام اس میں کنامی خالد ہے والد کا نام زید ہے جب اونٹنی یہاں بیٹھی نہ تو حضرت ابو ایوب انصاری باہر آئے سرکار کا سمان لیا اپنے گھر میں چلے گئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے ماہ کا عرصہ اس گھر میں گزارا اس کے ماہ جب الگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حجرے تیار ہو گئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے یہاں جو ایک بڑا پیارا منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے آیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر آئے حرت ابو ایوب انصاری ان کے خادم خاص ہیں ابو یعلا جن کا نام ہے حرت ابو ایوب انصاری ان کو ان پر بڑا مان تھا بڑے پیارے خادم خادم خاص حرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط ابو یعلا ان کے سپرد کیا ہوا تھا کہ اس کی حفاظت تمہارے ذمہ تم اس کو کسی محفوظ جگہ پر سنبھال دے جو ہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو یعلا کو نام لے کر مخاطب کیا فرمایا تم ابو یعلا ہو ابو یعلا حیرت و استعجاب کے عالم میں غوطہ ذن کیفیت ہی بدل گئی دلی دل میں سوچتے ہوں گے انہیں کیسے پتا چلا کہ میرا نام ابو یعلا ہے ارض کرتے ہیں جی ہاں آقا میں ابو یعلا ہوں انہیں کیسے پتا چلا میرا نام انہوں نے کیسے جان لیا یعنی ہم کسی کے گھر میں جائیں ہمیں کیا پتا گھر میں رہنے والے کون کون ہے ہمیں کیا پتا کہ اس گھر میں رہنے والے اس فرد کا یہ نام اس کا یہ نام اس کا یہ نام اس کا یہ نام کو تعرف کرائے گا تو پتا چلے گا لیکن یہاں کیفیت کیا ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آتے ہی فرمایا تمہارا نام ابو یعلا ہے جی ہاں آقا میرا نام ابو یعلا ہے چھا اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا سوال کیا اپنا تعرف انا محمد الرسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں ابو یعلا تمہارے پاس میری ایک امانت ہے وہ طبہ اول حمیری کا جو خط ہے نا وہ لے کر آؤ ابو یعلا پہلے حیرت تھی نام کیسے پتا چلا اب تو اگلا مرحلہ آ گیا نا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات کر دی ابو یعلا میری امانت تمہارے پاس ہے وہ کہاں ہے وہ لے کر آؤ آج باز اوقات نا شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کے بارے میں کبھی علم شریف کے بارے میں وسوسے آئیں گے تو کبھی اللہ نے اپنے نبی کو کتنا اختیار دیا اللہ نے اپنے نبی کو یہ دیا تو وہ نہیں دیا تو وہ دیا تو یہ نہیں دیا کئی طرح کی چیزیں ذہن میں شیطان ڈالتا ہوگا نا حضرت ابو یعلا ذرہ برابر سوال نہیں کرتے اہل مکہ میں سے بھی تو کئی کافر تھے نا درخت جنوں سمیت حرکت کرتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آیا کئی ایسے بھی بدبخت تھے جو جدو جدو کہہ کے چلے گئے سرکار نے چاند کے دو ٹکڑے کیے کئی بدبخت اس طرح کے تھے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کرنے کے بعد بھی طبیعتوں میں ہیجانی کافیت پیدا ہوئی کوئی کاہن کہہ کر ایک طرف ہو گیا کوئی جدو کہہ کر ایک طرف ہو گیا لیکن حضرت ابو یعلا محبت کرنے والے تھے پیار کرنے والے تھے حیرانی تو اگرچہ ہوئی طبیعت کا تقاضہ ہے حیرت ہوتی ہے حیرانی کے سمندر میں غوتہ زن تو ہوئے لیکن دل سے اس بات کی گواہی دیتے تھے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا وہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہوتا وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو طاقت ہمت قوت سب کچھ عطا کر دا ہے نبی کی نگاہ عام نگاہ کی طرح نہیں ہوتی میرے آقا نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمائے میرے صحابہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں نہ میں سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں سرکار کے علم کا کیا کہنا محبوب کے کمالات کا کیا کہنا سرکار کے موجزات کا کیا کہنا اللہ تعالیٰ جلل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اعتبار سے عرفہ و عالیٰ سب سے عالیٰ سب سے اولہ بنایا ہے ہم اس لیے تو کہتے ہیں نا سب سے اولہ وآلہ ہمارا نبی سب سے بالہ وآلہ ہمارا نبی ابو یعلا وہ خط لیے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہمارے کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خط لیا پڑا دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور سرکار کی زبان پر دو جملے آتے ہیں مرحبا بالطبع مرحبا بالاخصال مرحبا بالطبع مرحبا بالاخصال طبع مرحبا طبع خوش آمدی میرا نیک بھائی طبع خوش آمدی یہ دو جملے سرکار کی زبان پر آئے یہاں اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین آپ غور کریں نا طبعہ نے خواہش کا ظاہر کی تھی آقا مجھے اپنی امت میں قبول کر لیں اگر آپ کی زندگی میں میں زندہ ہوا نہیں آپ جب تشریف لائیں گے اس وقت اگر میں زندہ ہوا میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا خود سلامِ عقیدت نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہوں گا اور اگر مجھے وہ دور نہ ملا تو حضور اپنی امت میں بھی قبول کیجئے گا فَشْفَعْ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن میری شفاعت بھی فرمائیے گا یہ دو خواہشات تھیں طبعہ سرکار کہتے ہیں مرحباً بِالطبعہ طبعہ خوش آمدید طبعہ خوش آمدید مطلب یہ حضور مجھے اپنی امت میں لے لی دیئے گا سرکار گویا یہ کہہ کر یہ فرما رہے ہیں طبعہ تجھے اپنی امت میں قبول کیا تجھے اپنی غلامی میں قبول کیا تجھے اپنے حلقہ احباب میں قبول کیا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین واقعہ ہوا ایک ہزار سال پہلے یہ مکانات تیار ہوئے ایک ہزار سال پہلے سرکار کا سرکار کے نام خط لکھا گیا ایک ہزار سال پہلے اور یہ سلسلہ چلتے 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 نسلن بعد نسلن یہ منتقل ہوتے 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں آیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی جل جلالہ نے کیا کیا نوازہ کس کس انداز سے نوازہ یقین جانئے علیہ حضرت امام اہل سنت کا وہ شیر یاد آتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں بھروڑ اللہ تعالی نے جب اپنا جلوہ اپنے محبوب کو دکھایا تو اس کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس محبوب سے چھپائی جائے گی رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے نوازہ یقین جانئے علیہ حضرت امام اہل سنت کا وہ مبارک شیر جس میں آپ نے اپنے اور ہمارے عقیدے کی ترجمہ نہیں کی جب بھی ہم اپنے آقا کی ذات کو پڑھتے ہیں نا کسی بھی زاویے سے کسی بھی جہد سے اپنے آقا کی یادات کو دیکھیں ان کے کمالات کو دیکھیں ان کے موجزات کو دیکھیں ان کے مبارک اقوال کو پڑھیں ان کے مبارک افعال کو دیکھیں نہیں کسی بھی زاویے سے اور کسی بھی جہد سے جائزہ لیں گے نا تو دل سے یہ آواز نکلتی محسوس ہوتی ہے کہ سب سے اولہ وآلہ ہمارا نبی سب سے بالہ وآلہ ہمارا نبی اللہ تعالی ہمیں اپنے تیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے اور رب کریم ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اللہ کرے کہ ہم ان عاشقانِ رسول کا صدقہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھتے رہے رب کریم ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے اپنے آقا کی محبت میں تڑپنے والا دل اور رونے والی آنکھ حطا فرمائے یادِ نبی پاک میں روئے جو عمر بھر مولا مجھے تلاش اسی چشم ترکی ہے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیقی 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 موسیقی